اسلام علیکم اچھا جی آج ہم آئے ہوئے تھے نیب کی عدالت میں تو یہاں پر عمار خان کی جو تھی وہ نیب نے جو اپیل کی ہوئی تھی کہ اس کی زمانتوں کو خارج کیا جائے تو وقار خان کی تو اس نے یہاں پر آج وکیل کو پیش کیا اور وکیل صاحب نے کہا جی وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ٹائم دیا جائے تو جائج صاحب نے اس کو پر پانچ تاریخ کی ڈیٹ دے دی ہے کہ پانچ تاریخ تک وہ کہتے ہیں ہمرا کر کے آ جائیں گے واپس تو پھر ان کو پیش کر دیا جائے گا دوسرا عمار خان کی کل ڈیٹ تھی وہ کل آیا تھے ہسپٹل میں دوبارہ ایڈمٹ ہونے کے لیے تو جائج صاحب نے ان کی بھی ڈیٹ آگے بائیس کر دی ہوئی ہے اب وہ بائیس تاریخ کو دوبارہ پیش ہوں گے جیل سے کہ وہ دیکھیں کہ ان کو ہسپٹل میں بھیجنے چاہیے جیل میں رکھنا چاہیے ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کی امار کی بیل کی لگیوی درخواست وہ بھی بائیس تاریخ کی ہے یہ ہمرا بائیس تاریخ کو دو درخواست نے ایک امار کی بیل کی ہے اور ایک امار کی جو ہسپٹل کی ہے اور جو ان کی ڈیکوشن کے حوالے سے اپیل تھی اس میں آج ان کے جو خلا پیش ہوئے ہیں انہوں نے جو اپنا موقف دیا اس میں انہوں نے آج پھر ڈیٹ لیا ہے کہ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس جو ہے نیاب نے جو جواب جمع کروایا ہے ہم اس جواب کو پہلے ریڈ کریں گے اس کے بعد جو ہے اس کا جواب جمع کروائیں گے تو اس میں بھی انہوں نے پانچ تاریخ کی ڈیٹ لے لیا ہے تو اب انشاءاللہ پانچ تاریخ کو وہ کیس بھی لگے گا تو باقی جو آپ لوگ ہر بندہ اس کے لیے تیاری کرے اور ہر بندہ آئے آپ گھروں میں مت بیٹھیں یہ اس ٹیم ٹائم گھروں میں بیٹھنے کا نہیں ہے اگر آپ لوگ اس طرح گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو یہ کیس ہمارے ہاتھوں سے نکل سکتا ہے تو اکل کے ناخل لیں اور ہوش کریں اور ہر بندہ جو اپنے اس کیس کی پیاروی خود سے آکے کریں کل کو پھر آپ کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگا مرسا کیا ہو گیا ہے آج آپ لوگ کو ہر چیز کی طلاع دی جا رہی ہے تو ہر بندے کو اپنے کیس سے باغبر ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے یہاں پر آنا ضروری ہے تو آپ تو مام لوگوں کو سے درخواست کی جاتی کہ ہر بندہ تاریخ پر پیش ہو بہت شکریہ بلکل جی بلکل جی ایک اکلا تو دو گیارہ ایک اکلا تو دو گیارہ